بھئی ریسنٹلی راجستان ہائی کورٹ کے ریٹائرنگ چیف جسٹس عونریبل مسٹر جسٹس اکیل قریشی نے اپنی ریٹائرمنٹ سپیچ میں یہ کہا کہ ویسے تو بھارت میں اب تک 48 چیف جسٹسز آف انڈیا ہو چکے ہیں لیکن جب بات آتی ہے کریج کی یا پھر بات آتی ہے سیکریفائزنگ فور دی رائٹس آف ایڈرز ایسے میں جو سب سے بڑا نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے جسٹس ایچار کھنہ کا یہ ایک ایسا نام ہے جنہیں بھارت کا چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کبھی نہیں بن پاتے ہیں ایسے میں کیا تھا ایڈی ایم جبلپور کا وہ کیس جس کی وجہ سے جسٹس ایچار کھنہ صاحب کا جو نام ہے وہ اپنے آپ میں ایک الگ پہچان یا پھر یوں کہیں کہ الگ سٹینڈنگ بنا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایڈی ایم جبلپور کیس کس بیک گراؤنڈ میں آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ایڈی ایم جبلپور کا کیس جس کی ورڈکٹ جب آئی تھی تو کہا گیا تھا کہ بھارت کی ڈیموکریسی کا ڈارکیسٹ ڈے ہے کیا تھا وہ پورا کیس اور جسٹس ایچار کھنہ کی جو ججمنٹ تھی اسے کہا گیا رے آف ہوپ ہے تو کیا تھی وہ ججمنٹ یہ سارا آج ہم اپنی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایمرجنسی کس بیک گراؤنڈ میں لگائے گئے ہم سب جانتے ہیں کہ 1975 25 جون 1975 کی رات کو ایمرجنسی گھوشید کی جاتی ہے پورے دیش میں اب کیا تھا پورا معاملہ جس کی وجہ سے ایمرجنسی گھوشید کرنے کی ضرورت پڑی سب سے پہلے تو وہ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں بھئی 1971 کے جو چنا ہوئے اس میں اندرہ گاندی جی جیت جاتی ہیں اور ان کے جو اپننٹ تھے مصر راج نارائن وہ ہار جاتے ہیں ہارنے کے بعد مصر راج نارائن جو ہیں وہ اللہ آباد ہائی کورٹ کا رکھ کرتے ہیں ان کو یہ شکایت تھی شریمتی اندیرہ گاندی جی سے کہ انہوں نے یہاں پر سرکاری مشینری کا درو پیوگ کر کے یہ چنا ہو جیتے ہیں سو رائٹلی ہی وینٹ انڈر ریپرزنٹیشنز او پیپلز ایکٹ 1951 کے تحت وہ ہائی کورٹ کا رکھ کرتے ہیں معاملہ چار سال چلتا ہے اور بارہ جون 1975 کے دن اس کا ریزلٹ آتا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے ورڈکٹ آتی ہے اس ورڈکٹ میں شریمتی اندیرہ گاندی جی کو یہاں پر دوشی پایا جاتا ہے اور ان کو یہاں پر جو ان کا چنا ہو تھا اسے نل اینڈ وائیڈ گھوشت کر دیا جاتا ہے ساتھی میں یہ کہا گیا کہ شریمتی اندیرہ گاندی جی جو ہیں وہ اگلے چھ سال تک کوئی اور چنا ہو نہیں لڑ سکتی ہیں ساہیر سے بات ہے کہ شریمتی اندیرہ گاندی جی نے اس فیصلے کو چنوٹی دی سپریوم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا وہاں سے انٹریم ریلیف تو مل گیا لیکن ان دی مین ٹائم پورے بھارت میں یہاں پہ ان کے خلاف پروٹیسٹ بھی شروع ہو چکا تھا ایسے میں 25 جون 1975 کا وہ دن تھا جس دن دلی میں ایک بہتی بڑی ریلی اورگنائز کی جاتی ہے شریمان جی پی نارائن جی دوارا اس ریلی میں یہاں پر انہوں نے پولیس والوں سے یہ اہوان کیا کہ جس طرح سے مہاتمہ گاندی نے کیا ویسے ہی آپ بھی کرو اور اگر سرکار آپ کو کوئی امورل یا فر انیتھیکل آرڈر دیتی ہے یعنی کہ انیتھیک آرڈر دیتی ہے تو آپ اسے ماننے سے منع کر دو اب یہ ایک بہتی بڑا ماملہ تھا اور یہاں پر شریمتی اندیرہ گاندی جی اس سمیے جو پرائی منسٹر کی کرسی پر بیٹھی تھی انہوں نے اس پورے ماملے کو ایک انٹرنل ڈسٹرمنس کا ماملہ دیکھتے ہوئے اور اس سمیے کے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے کون تھے پریزیڈنٹ شیرمان فقردین علی احمد ان کو یہ ہدایت دی ان کو یہ ایک ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پر بھارت میں ایمرجنسی لگا دیں انڈر آرٹیکل 352 انڈر آرٹیکل 352 سب کلوز 1 یہاں پر بھارت میں ایمرجنسی کی گھوشنا کر دی گئی کس دن 25 جون 1975 کی رات کو اب ہوا یہ کی جیسے ہی ایمرجنسی کی گھوشنا کی جاتی ہے کچھ ہی گھنٹوں میں ہماری جو سیویل لیبرٹیز تھی وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں جو پریس تھی ان کو بجلی دینا بند کر دیا گیا جو اوپوزیشن کی لیڈرز تھے ان سب کو یہاں پر ارسٹ کیا گیا ارسٹ کیا جاتا ہے ان کو میسا یعنی کی مینٹیننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت جو کی 1971 میں لائے گیا تھا اب آگے کی کہانی پڑھیں یا آگے کی کہانی جانیں اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے سمویدھان میں دو چیزیں ہمیں جاننی چاہیے یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارے سمویدھان میں ہمیں فنڈامنٹل رائٹس یعنی کی مولی کا دکار دیئے گئے ہیں ساتھی میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان فنڈامنٹل رائٹس جیسے کی آرٹیکل چودہ آرٹیکل انیس آرٹیکل اکیس ان سبھی میں سے یا پھر کوئی اور فنڈامنٹل رائٹ کا ہنن ہوتا ہے تو ہمارے پاس option ہے کہ ہم یا تو سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 32 یا پھر ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آ سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 226 اپنے ان ادھکاروں کا جن کا ہنن ہوا ہے انہیں واپس لاغو کروا سکتے ہیں یعنی کی سرکار کے پاس یہ power نہیں ہے کہ وہ ہمارے مولک آدھکاروں کا ہنن کریں لیکن وہیں پر ہمیں ایک اور پرویزن دیکھنے کو ملتا ہے constitution کا جو کی ہے آرٹیکل 359 clause 1 میں دیا گیا ہے آرٹیکل 359 clause 1 کیا کہتا ہے ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے جی آرٹیکل 359 clause 1 as per article 359 clause 1 of the constitution upon the proclamation of emergency by the president an order may be made by the president that all the fundamental rights become unenforceable یعنی کی اس آرٹیکل میں سپشٹ کیا گیا ہے کہ جب پورے بھارت میں emergency لگائی جا چکی ہے تب president ایک اور order پاس کر سکتے ہیں جس کے تحت ہمارے جو fundamental rights ہم لاغو کروا سکتے تھے اب ہم وہ لاغو نہیں کروا پائیں گے جب emergency force میں یعنی کی effectively اگر ہم بات کریں تو جو 226 اور جو article 32 میں ہمیں یہاں پر رائٹ ملا ہوا تھا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا رکھ کرنے کا اب وہ ہم سے لیا جا سکتا ہے واپس کب جب 359 کے تحت کوئی الگ سے order پاس کر دیا جائے president کے دوارہ جب بھارت میں emergency چل رہی ہو ایسا ہی ہوا اور اس دن یعنی کی 27 جون کے دن یہاں پر اس سمیے کے جو president تھے فقرودین علی حیمد صاحب انہوں نے ایک اور order پاس کیا اور کہا کہ کوئی بھی وقتی جس کو یہاں پر arrest کیا جا رہا ہے چاہے وہ میسا کے تحت یا پھر کسی اور act کے تحت arrest کیا جا رہا ہے وہ نہ تو high court کا دروازہ کھٹ کٹ آ سکتا نہ ہی supreme court کا دروازہ کھٹ کٹ آ سکتا اپنے rights کو بچانے کے لئے دیکھئے بھائی ایک چیز کو سمجھ کر چلیں کہ اگر مجھے arrest کیا گیا پولیس کے دوارہ اگر مجھے arrest کیا گیا تو ہوا کیا میرا جو عدھکار دیا گیا ہے under article 21 that is right to life and liberty وہ مجھ سے چھین لیا گیا یعنی کہ مجھے جو آزادی دی گئی ہے وہ مجھ سے چھین لے گئی اب normal circumstances میں کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی میری آزادی مجھ سے چھین ہی جائے میں سیدھا جا سکتا ہوں supreme court کے پاس article 32 high court کے پاس article 226 and اپنی اس آزادی کو واپس پا سکتا ہوں لیکن جب یہ 359 کے تحت order پاس کر دیا گیا تو اس کا مطلب کیا میری آزادی مجھ سے چھین لے گئے ایسا ہی ہوا کہ جو لوگوں کو arrest کیا گیا تھا انہوں نے high courts کا دروازہ کھٹ کٹانا شروع کیا کس کے تحت article 226 کے تحت انہوں نے یہاں پر کہا کہ جو ہماری آزادی ہم سے چھینے گئی ہے یا جو ہمارے fundamental rights ہم سے چھینے گئے ہیں under MISA اور any other act انہیں ہم سے واپس ہمیں واپس دلوایا جائے اب ہوا یہ کہ لگ بگ 9 high court ایسے تھے جنہوں نے ان جو detainees تھے یعنی جن کو arrest کیا گیا تھا ان کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی چاہے emergency کیوں نہ لگی ہو چاہے یہاں پر emergency ہی کیوں نہ لگی ہو ان لوگوں کا جو fundamental right ہے that is under article 226 یا پھر article 32 وہ ان سے واپس نہیں لیا جا سکتا ہم پڑھ لیتے ہیں کیا ہوا میں نے کہا جی it was held by at least 9 high courts that the writ of habeas corpus was maintainable even during emergency یعنی کی 226 کے تحت یہ high court کا رکھ ابھی بھی کر سکتے ہیں چاہے article 359 کا order ہی کیوں نہ آ گیا ہو supreme court کا دروازہ کھٹ کھٹایا جاتا ہے سرکار کے دوارہ اور جب سرکار supreme court کے پاس جاتی ہے کس لیے جاتی ہے کیونکہ high courts نے ان لوگوں کو جن کو arrest کیا گیا ان کے حق میں فیصلہ دے دیا سرکار کیا کرتی ہے high court کے فیصلے کے خلاف supreme court جاتی ہے جب supreme court سرکار جاتی ہے تو وہاں پر یہ جو پورا معاملہ تھا اس کا نام نکل کر آتا ہے ای ڈی ایم جبل پر ورسس شیوکاند شکلا ای ڈی ایم جبل پر کا یہ جو پورا کیس تھا یہاں پر دیکھئے ای ڈی ای ڈی ای جبل پر ورسس شیوکاند شکلا کا یہ پورا کیس بن جاتا ہے اور high court کے جو فیصلے تھے ان کو چنوٹی دی گئی اس میں سرکار کے دورہ کے اندر سرکار کے دورہ کہاں پر supreme court میں اب جو supreme court کا فیصلہ تھا وہ بیسیکلی سینٹر کی گورنمنٹ کے فیور میں جاتا ہے اور high courts کی جو ججمنٹ تھی ان کو overturn کرتا ہو فیصلہ سپریم court میں constitution بنچ یعنی کی پانچ ججز کی بنچ نے اس فیصلے کو دیا یا پورا کیس سنا اور پانچ ججز کی بنچ نے پورا معاملہ سننے کے جس مح بی جس پی بھگوٹی جس چندر چھوڑ یعنی چار ججز ایسے جنہوں نے ایک ججمنٹ دیا جو سرکار کے فیور میں جاتا ہے اور اپری ہنش یعنی جو ہمارے فنمی رائٹس وچ گیو ایوری من دی سیکیوریٹی این کانفیدنس دی ٹائمز آف ٹرانکویلٹی ہیس تو گیو وے ٹو دی اینٹرس آف دی سٹیٹ یعنی ہمارے ایسے ادھکار جو کی ہمیں ملے ہوئے ہیں شانتی کے سمیم ملے ہوئے ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا پڑ سکتا ہے جب سرکار خطرے میں ہو یا پھر یہاں پر کیا ہو فور دی سیکیوریٹی این دی کانفیدنس دی یو نو ان دی پبلک ڈینجر یعنی کہ یہاں پر پبلک ڈینجر کی سٹیویشن ہو تب ہمیں چھوڑنا پڑ سکتا انہوں نے کہا ہمارے جو رائٹس یہ جو تمہاری آزادی ہے جس کو تم لے کر چلا رہے ہو یہ تو تمہیں قانون سے ملی ہے اگر قانون سے تمہیں لیبرٹی مل سکتی ہے تو کانون تمہاری لیبرٹی لے بھی سکتا ہے یہاں پر یہ یہ ججمنٹ کہتی ہے جو چار ججز کی بینچ نے کہی لیکن چار خننہ صاحب انہوں نے یہاں پر کہا انہوں نے کہا نئی 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 ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا جی سینکٹی آف لائف لیبرٹی was not something new when the constitution was drafted آرے تمہاری جو لائف لیبرٹی ہے it was not new sanctity of لائف and لیبرٹی نہیں تھی جب constitution بنا یہ اس سے پہلے کا دکار ہے ہمارے پاس ملا ہو کہتے جی the principle that no one shall be deprived of his life and liberty without the authority of law was not the gift of constitution کسی سے اس کی زندگی یا اس سے liberty چھین بینہ procedure of established تھا اور ابھی غلط ہے کیتے جی it was a necessary corollary of the concept relating to sanctity of life and liberty it existed and was in force before the coming into force of the constitution یہ پہلے بھی تھا constitution سے ہماری life and liberty پہلے بھی important ہے ابھی important ہے the idea about the sanctity of life and liberty as well as the principle that no one shall be deprived of his life and liberty without the authority of the law are essential two facets of the same concept so basic muddha یہاں پر جو انہوں نے سپشٹ کر دیا کہ بھئی بینا proper قانونی پرکریہ کے کسی کے life and liberty کو نہ تو پہلے چھینہ جا سکتا تھا سمیدھان بننے کے liberty کا جو عدhikar ہے وہ natural right ہمیں ملا ہوا ہے اس کو مچ چھینو اگر آپ اس کو بینہ قانونی پرکریہ کے چھینتے ہو بینہ قانونی پرکریہ کے مطلب کیا کی میں نے کوئی گناہ کیا ایک پر سی پی سی میں ہمارے سی آر پی سی میں ہمارا پر 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 دیا ہو ہے اس کو follow کر کر کے جو مر جی کر و یہاں پر اس کے حساب سے چلو لیکن لیکن اگر آپ قانون ہی توڑ کر قانون بچانے کی بات کرو گے وہ کہتے جسٹی فائیڈ نہیں ہے اب یہ اس سمیے کی دائی سینٹنگ ججمنٹ تھی یعنی کی یہ جو ججمنٹ تھی اس سمیے چار ججمنٹ اس ججمنٹ پر حاوی ہو گئی تھی تو اس سمیے تو وہ چلا کہ سرکار کی پاور زیادہ ہے لیکن 2017 کی ایک اور ججمنٹ یہاں پر آتی ہے جس میں یہ جو ججمنٹ ہے حر خانہ صاحب کی ججمنٹ اس کو پش ملتا ہے سرکار کی ججمنٹ جو ایڈی ایم جبلپور کی ججمنٹ اس کو overrule کر دیا گیا 2017 کی ایک ججمنٹ ہے کی ایس پٹا سوامی ورسز یونیون آف انڈیا جس کو پرائیویسی ججمنٹ کی نام سے جانا جید بڑی ایمپورٹن ججمنٹ کسی دن اس کو بھی دس کریں گے اب اس میں کیا کہا گیا اس میں بیس جو ایڈی ایم جبلپور کی ججمنٹ تھی اس کو kind of overrule کر دیا گیا اور جو ایچار خننہ صاحب کی ججمنٹ تھی اسی کو پش کرتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے جی no civilized state can contemplate an encroachment upon the life and personal liberty civilized state میں آپ کی life and آپ کی liberty کو نہیں چھین جا سکتا neither life nor liberty are bounties comfort by the state nor does the constitution create these rights samidhan سے یہ ادھکار ہمیں ملتے ہیں ایسا نہیں سمیدhan گارنٹی کرتا ہے right to life and liberty شروع سے ہے just میں born as a human being ہو گیا سمیدhan میں تو گارنٹی کیا گیا ہے the rights to life has existed even before the advent of the constitution in recognizing the right the constitution does not become the sole repository of the right so یہ تھی judgment جس کی وجہ سے A.D.M. Jabulpur کا case اس کو overrule کر دیا گیا Justice H.A.R. Khanna صاحب جو judgment تھی وہ یہاں پر آ کر اب جو ہے دوبارہ لاغو ہو گئی and very fortunate and بہت بڑیا ہے یہ judgment جو ہم نے ابھی دیکھی پوٹا سمیدhan جو judgment ہے so یہ تھا پورا معاملہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے HR Khanna صاحب کی جو تاریف کی گئی and rightly کی گئی اور A.D.M. جو پوری جو یہاں پر criticism ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے I hope کہ آپ کو یہ پورا معاملہ سمجھ آیا ہوگا and اگر آپ ان میں سے study IQ کا کوئی course پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ایک double validity کا offer چل رہا ہے and chan 33 ایک چھوٹا سا code ہے لگائیں گے 33% discount بھی ملے گا so اگلی ویڈیو میں ایک بار ملیں گے till then thank you and have a great day ahead thank you